الحمد للہ رب العالمين و بہی استعین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں غیر مسلم کے داخلے کا شرعی حکم کیا ہے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ مسجد حرام میں مشرک کا داخلہ جائز نہیں ہے جو شخص بھی مسجد حرام میں انہیں داخل کرے گا وہ گنہگار ہوگا ایسے شخص پر فرض ہے کہ اسے باہر نکالے اور اپنے اس عمل سے توبہ کرے اور جہاں تک دوسری مساجد کا مسئلہ ہے مسجد حرام مکہ مکرمہ کے علاوہ چاہے مسجد نبی ہو یا دنیا کی اور مسجدیں ہوں تو کسی شرعی مسلحت کے پیش نظر غیر مسلموں کو ان مساجد میں داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ان کے مسلمان ہونے کی توقع ہو ان کے راہ حق پر آنے کی توقع ہو یا اسی طرح سے اور کوئی شرعی مسلحت پنہ ہو قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامیم هذا وانخفتم عیلتا فسوف يغنیکم اللہ من فضلک انشاء ان اللہ علیم حکیم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شرک کرنے والے ناپاک ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے تو اللہ تعالی نے مسجد حرام میں مشرکوں کے داخلے کو ممنوع قرار دیا اس لیے مسجد حرام میں ان کو داخل کرنا مکہ مکرمہ میں ان کا داخلہ ممنوع ہے اور آئے یہ حدیث پڑھتے ہیں جو متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں چار سو باسٹھ نمبر پر اور صحیح مسلم میں ایک ہزار سات سو چونسٹھ نمبر پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ شہنسواروں کو بھیجا تو وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کے لائے جس کا نام سمامہ ابن اصال تھا بنو حنیفہ کا سردار تھا سمامہ ابن اصال اسے لا کر کے مسجد نبی کے کھموں میں سے ایک کھمبے میں باندیا سمامہ ابن اصال غیر مسلم قبیلہ بنو حنیفہ کا غیر مسلم سردار صحابہ اکرام اسے پکڑ کے لائے اور مسجد نبی کے ایک کھمبے سے باندیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا سمامہ کو آزاد کر دو اس کے بعد میں سمامہ مسجد کے قریب ایک باغیچے میں گئے وہاں غسل کیا دوبارہ مسجد میں لوٹ کے آئے اور مسلمان ہو گئے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے پیغامبر ہیں تو یہ اعلان کر کے وہ مسلمان ہو گئے تو جب انہیں مسجد میں لائے گیا تھا اور باندھا گیا تھا تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے مسجد نبی مہن کو داخل کیا گیا تو اس لیے مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ جائز ہے اور حرم مکہ اور حرم مدینہ کا معاملہ مختلف ہے حرم مکہ میں غیر مسلم کا داخلہ جائز نہیں لیکن حرم مدینہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے پیش نظر کسی مسلحت کے پیش نظر مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے بلکہ مسجد نروی کے اندر بھی اسے آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جیسا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پوری طرح سے واضح ہے واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا وسلم